حضرت خواجہ فرید الدین اتار نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے عورت کی ناکس اقلی کے باعث اس کی مشاورت سے ممنات کا درست دیا آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک کامل ولی ہوا کرتے تھے ان کی زبان میں خدا نے ایسی تاثیر رکھی تھی کہ وہ جو بھی دعا مانگتے تھے اللہ فوراں اسے قبول کر دیتا تھا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی طرف سے کسی علاقے میں کفار سے جنگ کا حکم ملا انہوں نے اپنی افواج کو تیار کیا اور خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے اب جس علاقے میں موسیٰ کو جنگ کرنی تھی اس میں ولی اللہ کی بیوی کے رشتے دار رہتے تھے بیوی کو جب اس بات کا معلوم ہوا اگر موسیٰ علیہ السلام کو جنگ میں فتح ہو گئی تو میرے عزیز و اقارب بھی جنگ میں مارے جائیں گے بس اس خیال سے اس عورت نے اپنے خواند کو جو کہ ولی اللہ نے عرض کیا آپ خدا سے دعا مانگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو جائے بس ولی اللہ نے بغیر سوچے سمجھے اللہ کے حکم کی وجہ عواری کرنے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں انہیں اس بات کا علم تھا خدا کے حضور یہ دعا کر دی کہ مولا تو نے کبھی مایوس نہیں کیا آج بھی میری دعا قبول فرمالے اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست دے دے بس اللہ کو اپنے ولی کی اس عجیب و غریب دعا پر بڑا تاجب ہوا لیکن خدا نے ان کی دعا اسی وقت منظور کر لی کہ اس نے بڑی امید سے خدا کے آگے دستے سوال کیا ہے اگر میں اس کو نہ امید کروں گا تو میری انایت سے مایوس ہو جائے گا اور مایوسی واحد ایسی چیز ہے جو خدا کے ہاں بالکل ناپسند ہے ورنہ خدا ہر چیز پر قادر ہے لیکن وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا بس خدا نے اس ولی اللہ کی دعا قبول کر لی اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے لادلے نبی تھے وہ فوراں دربار خداوندی میں آئے اور ارز کرنے لگے اے میری اللہ مجھے آپ نے خود ہی جنگ کا حکم دیا اور خود ہی شکست دے دی اس میں تیری کوئی مسلحت پوشیدہ ہے اللہ نے جواب دیا اے موسیٰ میں نے ہی جنگ کا حکم دیا تھا مگر میرے آگے جب میرے ایک ولی نے دستے سوال کیا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی دعا اور خواہش کو رت کروں اس لیے میں نے اس کی دعا کو اپنے حکم پر ترجی دی بس موسیٰ علیہ السلام سخت گسے میں تھے انہوں نے خدا سے ارز کی کہ اللہ جو تیرا ولی تیرے احکام کو ہی مسنو کر دے جس کو تیری خوشنودی کے بجائے تیرے دشمنوں کی رضا منظور ہو تو تو ایسے ولی سے اپنی ولایت اور بزرگی چھین لے بس اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی نراست و خداوند اس ولی سے پہلے ہی تھا کہ اس شخص نے دوستی کا دعویٰ تو میرے ساتھ کر رکھا ہے لیکن اپنی بیوی کی خواہش اور تمنا کو میرے احکام پر فوقیت دے رہا ہے اللہ نے اس ولی ایک عامل سے ولایت چھین لی اب اس ولی اللہ کو بڑا دکھ ہوا اس نے خدا سے بڑی معافیہ مانگی اور کئی سال ریاضت میں مصروف رہا مگر اس کی چھینی ہوئی ولایت اور مقام دوبارہ نہ مل سکا آخر ایک روز اللہ کو اس پر ترس آ ہی گیا اللہ پاک نے اس سے فرمایا دیکھو اب تمہیں ولایت تو واپس نہیں مل سکتی لیکن تم پر اتنی مہربانی ہو سکتی ہے کہ تم مجھ سے تین دعائیں مانگو میں ان کو ضرور پڑا کروں گا بس اللہ کا وہ بندہ جو ولایت کو کھو ہی چکا تھا یہاں بھی اپنی بیوی کے دامنے فرید میں پھنس گیا اور گلتی سے اپنی بیوی کو بتا بیٹھا کہ خدا نے میرے ساتھ تین دعائیں قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اب بیوی نے فوراں پہلے اپنی خواہش منوانی کی کوشش کی اور اپنے خواہن سے کہا کہ اللہ سے بات کرو اور کہو کہ وہ مجھے دنیا کی سب سے حسین ترین عورت بنا دے اس شخص نے بیوی کے عرض اللہ کے حضور میں بیان کر دی اللہ نے اس عورت کو دنیا کی حسین ترین عورت بنا دیا اب اتفاق کی بات کہ وہاں سے ایک بادشاہ گزر رہا تھا اس نے اتنی خوبصورت عورت دیکھی تو اس کے ممہ پانی بھر گیا اس نے اس عورت سے کہا کہ تم کیا اس بڑھے آدمی کے ساتھ رہ رہی ہو تمہیں کسی محل میں راج کرنا چاہیے اگر چاہو تو میرے ساتھ چلو بس اس عورت نے بینا کچھ سوچے سمجھے اپنے خوان کو چھوڑ کر اس بادشاہ کے ساتھ گوڑے پر سوار ہو کے چلی گئی اس سابقے ولی اللہ کو بڑا گسا آیا کہ اس عورت نے میرے ساتھ کس قدر بے وفائی کی ہے اس کے پاس خدا کی طرف سے دو مزید دلائیں منظور کروانے کی پیشکش موجود تھی اس نے اللہ سے عرض کیا اے اللہ اس بے وفا عورت کو کتیہ بنا دے حق و تعالی نے اس عورت کو کتیہ بنا دیا اب جب بادشاہ نے دیکھا کہ حسینہ کیامت خیستو کتیہ کی شکل میں تبدیل ہو چکی ہے اس نے اس کو مار کر بھگا دیا اور وہ دوبارہ اپنے آدمی کے پاس پہنچ گئی اور سارا دن گھر کے باہر دروازے پر بیٹھی رہی اب گھر میں بچے ماں کو یاد کر کے روتے تو وہ شخص بڑا پریشان ہوتا اور بچوں کو روتا سن کر وہ کتیہ زور سے بھونتی اس صورتحال نے اس شخص کا جینہ حرام کر دیا آخر تنگا کر اس شخص نے خدا سے اپنی پیسری بات یعنی خواہش کی کہ اللہ اس عورت کو ویسا ہی بنا دے تاکہ وہ اپنی اولاد کو تو سنبھال سکے اللہ نے وعدے کے مطابق اس شخص کی دعا قبول کرتے ہوئے اس عورت کو دوبارہ ویسی عورت بنا دیا خواجہ اتطار یہاں اس بات کو واضح کرنا چاہتے تھے کہ عورت کی مکاری اور ناکس اقلی بڑے بڑے اولیاؤں کو آئزمائش میں ڈال دیتی ہے اس لئے عورت کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے اور خدا کی پناہ حاصل کرنی چاہیے اس واقعے میں اس خدا کے ولی نے عورت کی ادنی سی خواہش پر پہلے ولایت پرباد کر دی اور اپنی ریاضت کے بدلے خدا کی پیشکش کا عورت کے ہاتھوں بیڑا کر دیا اگر وہ خدا سے لو لگاتا اور عورت کے معاملے میں خدا سے پناہ مانگتا تو کم سے کم پہلی مرتبہ ناکامی اور بربادی کے بعد دوسری مرتبہ میں ضرور کامیابی ہوتی لیکن یہ ولایت کی منصب یہ ریاضت کی منصب اور یہ عبادت کے مقام صرف اس کو ہی ملتے ہیں جس کو خدا کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے موسیقی